بہت شکریہ جنابے والا سب سے پہلے میں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا آج جس عمارت میں ہم بیٹھے ہیں یہ انہی کی ذہن کی اخترار تھی اور دو ہزار پانچ میں جب انہوں نے سنگے بنیاد رکھا یہ دو ہزار اکیس آگیا کہ سولہ سال بعد آج ہم یہاں پہنچے ہیں اس کا کریڈٹ صرف اور صرف چودری صاحب کو جاتا ہے جنابے والا یہ دو اڑھائی عرب روپے کا منصوبہ تھا اگر یہ وقت پر مکمل ہوتا ذاتی اناد کو پسے پشت رکھا جاتا اور یہ سوچا جاتا کہ یہ ایوان ان میمبرز کے لیے بن رہا ہے جو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں مرضی جماعت سے ان کا تعلق ہو تو انہوں نے یہاں کر بیٹھنا ہے اپنے علاقوں کی نمائندگی کرنی ہے اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہاں تختی چودری پرویز الہی کی لگ جائے گی اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کس نے تعمیر کروایا ہے اس کو پسے پشت ڈال دیا گیا سیم اسی طرح جس طرح وزیر آباد کا ڈیالوجی اور کئی منصوبے پسے پشت ڈال دیا گیا جناب والا میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو وزیراعظم پنجاب سردار عثمان خان بزدار کو سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی صاحب کو اور اپنے ینگ فائنانس منسٹر ویری انرجیٹک پرسن اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا وہ عوام دوست متوازن اور خاص طور پر میں کہوں گا بحیثیت کسان کہ کسان دوست بجٹ آپ نے اس دن وہ منظر ضرور دیکھا ہوگا جو یہاں دوست موجود تھے تقریباً سب ہی دوست موجود تھے اس کو میڈیا پر بھی کبرج ملی کہ جب وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اتجاج کر رہے تو ان کا حق ہے کریں لیکن یہاں پر ویسلز بجائی جا رہی تھی یہاں پلیک آرڈز لے کر ممبرز اندر آئے ہوئے تھے اور جس طرح کا محول یہاں پر اس ٹائم نظر آ رہا تھا یقین کیجئے اگر اس تاریخی دن کی مناسبت سے دیکھیں کہ ہم پہلے دن اس عمارت میں آئے تھے تو یقین کیجئے دل دکھتا ہے خون کے آنسو روتا ہے کہ خدارہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا بہرحل میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں کسی کے خلاف نہیں میں کسی سیاسی جماعت یا سیاسی شخصیت کے خلاف نہیں میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی یہ ہماری خاندانی روایات ہیں کہ میں کسی شخص کو تنقید کا نشانہ بناوں میں صرف پولیسیز کی بات کرنا چاہتا ہوں جنابے والا یہاں پر اپوزشن لیڈر کی تقریر سنیں ڈیڑھ گھنٹا انہوں نے یہاں خطاب فرمایا اور یہ کریڈٹ بھی چودری پرویسیلہی صاحب کو جاتے ہیں کہ جنہوں نے کل یہاں پر ایسا محول مہیا کیا کہ جس کی مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج پورا میڈیا آپ کا پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اس بات کو اکنالیج کر رہے ہیں پورا پاکستان اکنالیج کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہاؤس ہیں یہ وہ میمبرز ہیں جنہوں نے جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے یہاں پر آپس میں امن و آشدی کے ساتھ اس کل کا اجلاس اور کل کے اپوزشن لیڈر کی سپیچ سنی جنابش شیئمن کل کی تقریر اگر وہ تجاویز پیش کرتے تو اچھا ہوتا لیکن وہ ایسا تھا جیسے کہ وہ اپنی تعریفوں کا سپاس نامہ پیش کر رہے تھے انہوں نے یہاں بات کی ساؤت پنجاب کی کہ ساؤت پنجاب کے ساتھ یہ ہو گیا صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا صوبہ نہیں بنا اور اس کے بعد وہاں پر یہاں سے آکے یہاں پر سیکریٹیریٹ بنا دیا گیا میں اتنا عرض کروں گا اور ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہ جنوبی پنجاب وہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا میرے اتنی گزارش ہے کہ گزارشتہ دوار میں تو آپ کی حکومت تھی آپ اقتدار کے سنگھا سنگ پر بیٹھے تھے تو اس وقت اگر جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ہم دردی تھی تو صوبہ بناتے کل وہ اور آج ہمارے یہاں پر ایک اور عرصتو جن کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے یہاں خطاب کرما کے گئے اور جنوبی پنجاب کا رونا روتے رہے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جنوبی پنجاب کا اتنا در تھا جنوبی پنجاب کا اتنا ہی آپ کو وہ تھا تو خدارہ اس وقت بناتے جب آپ کے پاس دو تہائی اکثریت تھی آپ نے تو چھبیس عرب روپیہ وہاں کا اٹھا کر ایک سو چھبیس وہاں سے اٹھا کر لاہور اورین ٹرین اور دوسرے منصوبوں پر لا دیا تو جنوبی پنجاب کا صوبہ پاکستان تحقیق انصاف کے ایک انتخابی نعرہ تھا اور اس کے بعد ہوا کیا کہ ہمیں ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں ملی ہمیں ملتی ہم بناتے ہمیں ملتی ہم بناتے لیکن ہم نے سیکریٹریٹ بنایا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے اس حکومت نے وہ بنیاد رکھ دی ہے جس کو کوئی مائیک الال واپس نہیں کر سکتا جو اس کو رول بیک کرے گا اس کی سیاست کا جنازہ نکل جائے گا جنوبی پنجاب میں جنابے چیئرمن یہاں پر ابھی ایک نعرے کے بعد ذکر ہوا تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ کہاں ہو اس وقت تو غدار جنوبی پنجاب کا نعرے کی آواز آ رہی تھی بہرحال اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس لفظ کو آپ نے پہلے بھی ایک سپنج کر دیا میں نہیں اس پر بات کرتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا تو تعلق جنوبی پنجاب سے ہے آپ نے کبھی جنوبی پنجاب کے حق میں آواز اٹھائی آپ نے کبھی جنوبی پنجاب کے امنگوں کی ترجمانی کی ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی افسوس تو اس چیز کا ہے کہ فورٹ منرو جیسا جنوبی پنجاب کا تفریح مقام جو دوسرا مری ہے ہمارے جنوب کا تو اس کو یقین کیجئے انہی کی وجہ سے آج وہ ساتھ پس ماندالت میں ہیں کربھل میں اتنرس کروں گا کہ آپ نے خود و جنوبی پنجاب سے اس پر ایرے بھی حلی دن پر دنیا مجموی ، جب انتونی کچھا رو تیار کرڈیے مطلب اور پر دیاری میں آخری اور انٹرہ ربعت روہا پیروزی لئی جب جلو شلو سکتہا جو ساتو منجب جب وہ واپس طوری پر دنیا مجموی ، جب وہ مجموی طرف سکتہا کیا رو گئی جب جلو اللہ مجموی آخری جلویاد اپنے مجموی ، جب جلو شلو مجموی آخری رویا پیروزی لئی when the people of south manjab felt protected they realized that there is a sense of ownership but unfortunately unfortunately the next tenure of my learned friends kept us in dark not in dark but the shades of darkness so it is an irony sir کہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پر حقوقی ہم اس ایوان میں کیوں آتے ہیں شور شرابہ کرنے یا غلغپاڑا کرنے آتے ہیں یہ ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے یہ پیسہ عام عوام کا ہے غریب عوام اپنا پیٹ پاڑ کر یہاں میمبران کی تنخائیں بھر رہے ہیں ان کی مراد بھر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آ کر اگر غلغپاڑا ہو جائے کسی بھی اسمبلی کے فلور پہ ہو کسی بھی اسمبلی میں ہو تو وہ جمہوری روایات کی پاسداری نہیں ہے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کبلا کہ وہ لوگ یار صبر کر لیں خیر ہے کوئی نہیں بھائی صبر کر لیں سن لیں آپ ہم نے بھی سنی آپ ہماری سن لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر ان دہ ہاؤس پلیز سر تسی فکر نہ کرو میں پنجابیٹ بھی کر سکتا ہوں تسی ٹینشن نہ لو تو میں ارض یہ کر رہا تھا کبلا آرڈر ان دہ ہاؤس میں یہاں جنوبی پنجاب کی آواز بن کر کھڑا ہوں کیونکہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور میں اس کا کیس اپنے ان دوستوں کے آگے ہم پہلے بھی لڑتے تھے جب ہم ہاؤس سے باہر تھے جہاں آ کر بھی آواز اٹھائی اپنی پارٹی میں بھی اٹھائی اور الحمدللہ وہاں پر آپ بات کرتے ہیں آپ نے کون سا وہاں پہ ہسپتال بنایا آپ نے وہاں کون سی یونیورسٹری بنائی آپ نے تمہیں تفہ دیا میٹرو کا اس سفیدھاتی کا جو آج بھی نقصان میں جا رہی ہے جس کی ملتان کو ضرورت ہی نہیں تھی اور ہم نے اس کے بدلے میں کیا کیا بات کرتے تھے ناتجربہ کار وزیر اعلیٰ کی کہ یہ تو ناتجربہ کار ہے تمہارے تجربہ کار نے کیا دیا اب سنو اس ناتجربہ کار کی اس نے ملتان کو کیا دیا اس نے نشتہ ٹو ہسپتال دیا اس نے وہاں پہ مادر انڈ چائل ہسپٹلز دیئے اس نے وہاں پر جنوبی پنجاب میں وہ کش دیا جو یقین کیجئے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی بات کرتے ہیں آپ نے یہاں کھڑے ہو کر صحت کی بات کی میں آپ کو بتاتا ہوں اس صحت میں کیا کیا انہوں نے صحت میں اسی ناتجربہ کار وزیر اعلیٰ نے ایک سو بیس ڈی ایچ کی اور ڈی ایچ کیوری میں کرنے کی وہ کی منطوری دی یہاں پر نہیں آپ کو میں نے ڈی جی خان انسٹیوٹ اف کارڈیالوجی کس کے دور میں بن رہے اسی دور میں بن رہے آپ نے وہ وزیر آباد والا روک لیا تھا صرف ذاتی ناتج کی وجہ سے ڈی جی خان میں بن رہے اس کے علاوہ آگے چلیں یہاں بات آئی کسانوں کی یہاں بڑے لوگ تھے بڑے لوگ یہاں پر باتیں کر کے گئے اور کسان یہ مر گئے کسان یہ ہو گیا کسان وہ ہو گیا آپ نے اپنے ادوار میں کسان کے لئے کیا کیا یہ تو آپ کی حکومت تھی جس نے ہمیشہ کسان کا خون چوسا آپ نے کسان کو کیا دیا مجھے بتائیں آپ کی تو کبھی بھی فارمر فرنڈلی پالیسی رہی نہیں گیارہ سو ارب روپے کی کسان کو پروفیٹی بیلٹی ہوئی ہے اسی دور میں ہوئی ہے آپ کی گندم مکیئی گنا چاول یہ وہ بمپر کروپس ہوئی ہیں اور کس وجہ سے ہوئی ہیں حکومتی اچھی پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہیں کارٹن کی بات کر رہے تھے کہ کارٹن سیڈ ڈیکلائن کر گیا کارٹن سیڈ اس لئے ڈیکلائن کر گیا کہ پشلہ دور آپ کا تھا آپ نے کارٹن پہ کیا کیا آپ نے کارٹن پہ کچھ نہیں کیا اگر آپ کچھ کرتے تو یقین کیجئے آج پاکستان کارٹن ایکسپورٹ کر رہا ہوتا یا ایکسپورٹ کر رہا ہوتا آپ نے اداروں کو طبعوں پر بات کر دیا جس ادارے کو کھول کر دیکھتے جس ادارے میں گسے تو پتہ چلا وہاں کرپشن کی داستانیں ہیں تو خدارہ کچھ سیکھتے کچھ کرتے تو آج ہمیں یہاں کھڑے ہو کر بات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا لوگ بات کرتے ہیں عمران خان کی عمران خان اور تحریک انصاف کیوں اقتدار میں آئے کیوں لوگوں نے ایک تیسری قوت کی طرف دیکھا صرف ایک وجہ سے جنابے والا کہ ٹو پارٹی سسٹم جو تھا وہ فیل ہو چکا تھا they could not deliver جس کی وجہ سے لوگوں کو عمران خان کی طرف دیکھنا پڑا آپ یوکے میں چلے جائیں برطانیہ کی پارلیمنٹ کو مدرف پارلیمنٹس کہتے ہیں تو وہاں پہ ٹو پارٹی سسٹم ہے لاکھ سر پٹک کر کوئی تیسری پارٹی ان کو نہیں توڑ سکی یہاں تیسری جماعت نے کیوں توڑ دیا صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی ناہلی تھی آپ deliver نہیں کر سکے تو لوگوں نے تیسری طاقت اور تیسری قوت کی طرف دیکھا جنابے والا آخر میں میں wind up ہی کر رہوں کبلہ جی پلیز میں wind up ہی کر رہوں سر یہاں پر میں یہ اگر بات کروں کہ ہمارے ملتان میں اس ٹائم نادرہ باد فلائیوور مدنی فلائیوور اور میرے حلقے میں گراس منڈی انڈر پاس کی وزیرالہ نے منظوری دی ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یقین کیجئے وہاں ایک وقت کی ضرورت تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک منٹ یار ایک منٹ بات تو سنو میں wind up کر رہوں دو منٹ سبر کر جائیں اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو پشلے ای ڈی پی تھا اس سے اس طرح فرق گیا ہے چھوٹا سا ہم اپنے ای ڈی پی کی بات کر رہے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں تو ہیلتھ میں 30% پچھلے ای ڈی پی سے زیادہ دیا گیا ہے ایڈوکیشن میں 12.9% ہے کنسٹرکشن میں 57.9% اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ رورل ایکانومی جس کو آپ دیکھیں کہ 57% لوکل گورنمنٹ 15.6% یہ انکریز کیا ہم نے پشلے ای ڈی پی سے تو جس کی میں مبارک بات دینا چاہوں گا اور آخر میں میں صرف چند تجابیز پیش کرنا چاہوں گا جنابے چیئرمن ہمارے جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں یہ اس دن ہمارے اب بھی شاید وہاں پہ ہوں گے سارے دوست تھے چودی پرویزلی صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ سکولز کو ہائر سکینڈری کا درجہ آٹومیٹک دیا جائے تمام سکولز کو یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ضرورت اس چیز کیا کہ بجٹ آپ نے اچھا پیش کیا بہت متوازن پیش کیا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن یوٹلائزیشن آف فنڈز اس کا جو سٹیپولیٹڈ ٹائم فریم ہے اس میں اس کو مکمل کیا جائے اور اس میں اسے کیا جائے اور تیسری عزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے رولز اف پروسیجر جو ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کو سیریس امینڈمنٹ کی ضرورت ہے ان کو امینڈ بھی کیا جائے اب دیکھیں پوری دنیا ہم سایہ ملک انڈیا کو دیکھ لیں وہاں پر جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد تقریباً ایک مہینہ وہ کمیٹیز کو جاتا ہے کمیٹیز اس پر ڈسکس کرتی ہیں اور اس کے بعد ڈیلیبریشنز کے بعد وہ پھر ہاؤس میں آتا ہے ہم یہاں پر دو چار دن دیتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا کام آگے چلا جاتا ہے I don't know why کیونکہ ماضی کی روایت ہے شاید حکومتیں ماضی میں ڈرتی تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ ٹائم فریم رولز اور پروسیجر بنائے گئے اور اس کے علاوہ پولیس ریفارمز کے ہمیں بہت اشد ضرورت ہے ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے اور فائنلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں سارے اتفاق کریں گے کہ جب ہم کسی فیڈل ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں کوئی مسائل کا حل کروانے تو وہاں پر ہماری سننے والا کوئی نہیں ہوتا اور یقین کیجئے کہ ایم این ایز جو ہیں وہ سبائی محکموں میں آتے ہیں اور وہ ایسے آتے ہیں کہ جیسے آنے کا ان کا حق ہے تو میری ایک گزارش یہ ہے کیونکہ لا مرشن صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو میں ان کی وساطت سے اپنی حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم پی ایس کو بھی فیڈل ڈپارٹمنٹ میں شیئر دیا جائے اور یہاں یقین کیجئے اس دن اگر راجہ صاحب نہ ہوتے یہ راجہ صاحب اور چوتری زہیر صاحب دو ہی ہمارے سیزن بننے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں جو برانے لوگ ہیں اور جن کی وجہ سے اس دن محول خراب ہونے سے بچ گیا ان الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپیشل چیئر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی زیادہ سما خراشی نہیں ہوگی بہت شکریہ سپیشل چوتریہ